سال دو ہزار بیس کا پہلا گرین چند گرین ہوگا اس کے علاوہ بات کریں گے سال دو ہزار بیس میں کب کب چند گرین اور کب سور گرین لگنے زارے ہیں اگر بات کریں تو کل دو ہزار بیس کے اندر چھے گرین ہوں گے اور چند گرین چار اور سور گرین دو اس کے علاوہ کہاں کہاں کون سے گرین دیکھیں گے اور کب کب یہ چند گرین اور سور گرین پڑھنے والے ہیں پوری ذہن کاری آپ کو ملے گی سفر بات کرتے ہیں چند گہن کی بات کے تو پون ماں کی رات یہ چند گہن پر نیزارہ ہے اور یہ دس جنوری کو رات دس پچ کے سیتیس منٹ سے پرارم ہو کر رات یہاں پر دو بچ کے بیالیس منٹ دہنی سنوار گیارہ جنوری تک اس کا اثر رہے گا تو چار گھنٹے کا یہ چند گہن ہوگا کیونکہ سال کا پہلا گہن ہوگا اور وہ بھی چند گہن یہ کہاں کہاں دیکھے گا یہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ یوروپ ایشیا بھارت میں بھی اس کی گہن کا اثر دیکھے گا اور بھارت میں بھی اس کو دیکھا جا سکے گا اسٹیلیا افریقہ اس کے علاوہ کئی اور یہاں پہ دکھوں پر بھی یہ چند گہن دیکھا جا سکے گا تو سال 2020 کا دوسرا چند گہن پر نیزارہ ہے پانچ زون دو ہزار بیس کے لئے اور یہ کہاں کہاں دیکھے گا اس کے علاوہ اس کا پرارمب جو کار رہے گا وہ گیارہ بچ کر پندرہ منٹ پر یہ شروع ہوگا اور یہ کہاں کہاں دیکھے گا یہ چند گہن بھارت میں دکھائی نہیں دیکھا یوروپ ایسیا افریقہ اور اسٹیلیا میں یہ دکھائی دے گا سال کا تیسرا چندگہن پانچ جولائی کو لگنے جا رہا ہے اور یہ رات کے آٹھ بچ کا سیتس منٹ کو لگے گا پانچ جولائی کو اور یہ کہاں کہاں دکھائے گا دچھن پورب یوروپ امریکہ اور افریقہ میں یہ چندگہن دکھائی دے گا اس کے علاوہ اگر بات کریں سال کا چوتھا چندگہن تیس تومبہ دو ہزار بیس کو دکھائی دے گا اور یہ چندگہن رات کے ایک بچ کے دو منٹ پر پرارمد ہوگا اور یہ بھارت پرسانت مہاشاگر ایشیا افریقہ اور ایسٹیلیا میں دکھائی دے گا اس کے علاوہ شوری گرہن کب کب لگیں گے اور کب اس کے نظارے دیکھے جا سکیں گے پہلا شوری گرہن اکیس زون دو ہزار بیس کو انیسو کروار کو لگے گا اور یہ نو بچ کے پندرہ منٹ سے شروع ہوگا اور یہ کہاں کہاں دکھائی دے گا بھارت ایشیا اور دچھن پوروے یوروپ میں اس کو دکھا جا سکے گا اور دوسرا جو گرہن ہوگا وہ لگے گا چودہ دسمبر کو رات سات بچ کر دو منٹ پر تو یہ گرہن جو ہے وہ پرسانت مہاشاگر میں دکھا جا سکے گا بھارت میں اس گرہن کو دکھا نہیں جا سکے گا تو دوستو دو ہزار بیس کے لیے کب کب شور گرہن اور کب کب چند گرہن لگیں گے اور اس کے لیے کہاں کہاں دیکھے جا سکیں گے اس کے بارے میں نے آپ کو جانتا ہی دے دی ہے اگر جانتا ہی اچھی لگی ہے تو پھرش بلیگ کو لائک کر دیجئے اور چاند کو کلیج سسکرائب تاکہ آنے والی جانے کر دیگا نوڑش میں آپ کو ٹائم ٹائم ملتا رہے